اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو اگر آپ لوگ پریشان ہیں کوئی آپ کی دعا ہے کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں بہت سے وظیفے کیے بہت سے دعائیں پڑھیں بہت سے عمل کیے مگر آپ اپنے مقصد میں کامیابی نہیں پاسکے پیارے عزیز دوستو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کو بھی ضرور آزما کر دیکھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اگر نیت نیک ہوئی جائز ہوئی تو آپ کو کامیابی یقینا ملے گی ہر طرح کے مقصد میں ہر طرح کی مراد کی قبولیت کے لیے اس وظیفے سے زیادہ بہتر وظیفہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو دل سے اسے بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو کرنے سے ہر طرح کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اب مقصد سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے مند میں حسرت ہوگی جو بھی آپ کی مراد ہوگی جو بھی آپ کی دعا ہوگی یا آپ کی دلی تمنا ہوگی جیسے کی کاروبار بڑھ جائے کاروبار میں برکتیں ہونے لگیں دکان چلنے لگے کوئی بھی آپ لوگوں کا کام ہے وہ کام بن جائے یا پھر کسی کے دل میں بھی محبت جگانا ہو یا پھر کسی کو منانا ہو یا پھر دشمنوں سے پیچھا چھوڑانا ہو دشمنوں کو دوست بنانا ہو دشمنوں سے نجات پانا ہو گھر میں برکتیں لانا ہو یا پھر گھر سے پریشانیوں کو دور کرنا ہو اپنے آپ کو یعنی خود کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھنا ہو کسی کی حفاظت یا خود کی حفاظت کا مسئلہ ہو نوکری پانا ہو یا پھر کام پانا ہو کسی بھی طرح کا پیارے عزیز دوستو مقصد ہو یا پھر کسی بھی طرح کا کسی کے شخص کے اوپر بڑے سے بڑا کرز ہو گیا ہو اس کرز کی ادائیگی مشکل نظر آتی ہو یا پھر آپ لوگوں میں سے کسی بھی شخص کی زندگی میں مشکلات یا پریشانیاں آتی رہتی ہو پیارے عزیز دوستو میں نے بہت سے فائدے ابھی آپ کو بتائے ان فائدوں کو آپ لوگ نظر میں رکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں اور بھی کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ بھی اس چھوٹی سی دعا کے پڑھنے سے حل ہو جائے گا بس آپ لوگ اتنا سمجھیں کہ آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے اس کے بعد جو بھی آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ آپ کو حاصل ہوگا جو بھی آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ پورا ہو جائے گا اس دعا کو پڑھنے سے ہر طرح کے بگڑے کام بھی انشاءاللہ تبارک بطالہ بننے لگتے ہیں ایسا آپ لوگ سمجھیں اس وظیفے سے آپ لوگ جو بھی چیز چاہتے ہیں اسے حاصل کر سکتے ہیں آئیے دوستو اب ہم لوگ بیڈیو کو زیادہ بڑا نہیں کریں گے وظیفہ کرنے کا آپ لوگ طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو اس وظیفے کو بابضو کرنا ہے اور پاک صاف حالت میں ہی کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے پیارے عزیز دوستو دو وقت ہیں یعنی صرف دو وقت ہیں جس میں آپ لوگ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں ان دونوں وقتوں میں پیارے عزیز دوستو پہلا وقت فضل کی نماز کے بعد ہے یعنی کہ صبح میں دوسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے یعنی کہ سونے سے پہلے آپ لوگ صبح میں اٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ابھی پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو گیارہ گیارہ مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے یعنی گیارہ مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بیچ میں آپ لوگوں کو اس دعا کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے دعا آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاری عزیز دوستو دعا کو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں اور سنیں اس دعا کو آپ لوگوں کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور جو شروع سے آپ لوگوں کو فائدوں کا ذکر کیا گیا اس فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اسی چھوٹی سی آسان سی دعا کو پڑھنا ہے پیارے عزیز دوستو آپ لوگ 121 مرتبہ اسے دعا کو پڑھیں گے اگر آپ لوگ 121 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو اب آپ لوگ کے لیے ایک آسانی ہے کہ آپ لوگ کم سے کم 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں پیارے عزیز دوستو اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کریں اور 41 دن اس وظیفے کے مکمل کریں یعنی اس وظیفے کی مدت جو ہے وہ 41 دن کی ہے 41 دن تک آپ لوگ لگتار اس وظیفے کو کریں روزانہ 121 بار یا صرف 21 بار اس دعا کو پڑھیں گیارہ گیارہ مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک بھی ضرور پڑھیں وظیفہ پیارے عزیز دوستو جب مکمل ہو جائے کرے روزانہ تب آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اس کے بعد آپ لوگ اپنے لیے جو بھی مانگنا ہے وہ مانگ لیں انشاءاللہ تبارک بطالہ 41 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے پریشانیاں ہوں گی جو بھی آپ کے پیارے عزیز دوستو دعائیں مرادیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک بطالہ ہر طرح کی مرادیں پوری ہو جائیں گی ہر طرح کی مسئیبت پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی تو دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ